اور یہ ان کا ہے نیشنل پویٹ تو زیادہ تر سیاہ ساوشنگ جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے اس جگہ آتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں کبیر افریدی اس وقت ساوشنگ شہر میں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اولڈ ساوشنگ نیا ساوشنگ اور ہر ولاک کی طرح ایک ہوتیل بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پہاڑی سلسلہ ہے یہاں پر جس طرح کے درہ دمخیل میں وزیرستان وادی تیرہ میں لیکن انہوں نے کس طرح اس علاقے کو آباد کیا ہوا ہے وہ علاقہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ساوشنگ کے اطراف بھی دیکھیں گے توڑا ہیسٹری بھی جانیں گے وہ نیا انفراسٹرکچر بھی تو رہیے گا میرے ساتھ اس ولاک میں چائنہ کے جس بڑے شہر میں بھی آپ جاتے ہیں تو ایک طرف اگر یہ آپ کو ایڈوانس بیلڈنگز دکھاتے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے اپنے ثقافت اپنے پرانے ترس امارتیں اور اس لائف سٹائل کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے اس وقت میں گھر میں اندر آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ کہیں دور کہیں گاؤں میں چلا گیا ہوں سو سال پرانا قدیم سو دوتو سال ترس کی آبادیاں اب بھی انہوں نے اپنے میجر سیٹیز میں رکھی ہوئے ہیں اس وقت ہم ساوشنگ کے سب سے مشہور ترین جگہ پر پہنچ چکے ہیں لوشن گولی جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ساوشنگ تو سب سے پہلے یہ جگہ دیکھنے آتے ہیں کس طرح ہے یہ علاقہ چلتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں موسیقی لوشن گولی جب بھی آپ آئیں گے یہاں پر ضرور ٹرائی کیجئے بوٹ ٹریف بوٹ کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں اس انشن ٹاؤن کا نظارہ کر سکتے ہیں اور ان کا کلچر جس طرح تھا ساٹھ سال یا سو سال پہلے جس طرح ان کا ٹرانسپورٹ ہوا کرتا تھا یہی بوٹ کے ذریعے یہ آتے جاتے تھے تو ہم بھی جا رہے ہیں آگے مختلف بریجز سے ہو رہا ہے ہمارا گزار سارا کا سارا یہ علاقہ کر آپ دیکھ لیں تو وہی انشن ٹاؤن ہے موسیقی 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 ہم اس وقت تونچ گئے ہیں نئے ساوشنگ میں سماؤ پلازا ہے یہ علاقہ یہاں پر شاپنگ مال ہے بڑے ہوتیل ہیں یہاں پر بھی ہم جاتے ہیں سماؤ کے اندر شاپنگ مال کا اندرونی منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے میرے اب باری ہے کانے کی مورا گئے بیزا ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ڈیلیشیس فود آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں موسیقی دورہ دین ساوشنگ کے مختلف اطراف میں گومنے کے بعد ہم آگئے ہیں کانہ بھی کالیا ڈینر لنچ ایک ساتھی تھا پھر سے نکل آئے ہیں ساوشنگ ڈاؤن ٹاؤن میں ہائی رائز بلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ برنگ یہ لائٹ لگ گئی ہے اور ساوشنگ اور بھی خوبصورت ہو گیا مورننگ صبح ہوئی باہر جا رہے ہیں اب اطراف آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہوتیل کس طرح علاقوں میں واقع ہے پہاڑی علاقہ ہے یہ بھی ہم اس خوبصورت روم ویلے سے نکل آئے ہیں اور یہ سارا ٹریک اگر آپ دیکھ لیں اس کے رائد لیفٹ پہ اسی طرح کے ویلے بنائے ہوئے ہیں خاموش علاقہ ہے پور سکون بڑا سکون ہوتا ہے اس طرح علاقوں میں تو چلتے ہیں مجزید یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لیک بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے توڑا ناشتہ پہلے کر لیں انرجی ضروری ہے الیکٹرک کار کے ذریعے ہمیں وزٹ کر آیا جا رہا ہے سارے ہوتیل کا ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہوتیل میں انگرونی ٹریک ہے دور دور تک پہلا ہوا ہے موسیقی 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 ہم نیچے اتر آئے ہیں روم سے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ندی ہے پہاڑی سلسلہ ہے خوشبو بھی بہت اچھی خوشبو ہے جس طرح ہمارے کالام میں ہیں اور یہ سامنے جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یوگا کیا جاتا ہے پانی کا شور ہے بڑا اچھا لگتا ہے تو ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو بندے کو ریلیکس کرتی ہے مختلف رومز کے مختلف ویو ہیں اب اس روم کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں بیگ پر لیک ہے اور اس کے سامنے بھی یہی ویلے ہیں سیاہ کے لئے ایسی جگہ بنائی ہے کہ دل خوش ہوتا ہے صرف اس ہوتیل میں رہ کی بھی بندہ چاہتا ہے کہ باہر ہی نہ نکلے اور میرے بیگ پر آپ کو جو پرانا گر نظر آ رہا ہے یہ ہے فائی سٹار کا ویلہ روم ویلہ ٹائپ کا روم ہے موڈرن سٹائل اور ہیریٹیجز ان کا جو ہے پرانا سٹائل وہ مکس کر کے انہوں نے فائی سٹار روم بنایا ہوا ہے تو کس طرح ہوگا یہ روم اندرونی منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہی سٹار روم آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی جنر کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل فش لگ بڑا ٹیسٹی رائے موسیقی یہ مختلف اپشنز آپ چائنہ میں دیکھ سکتے ہیں ہم شہر بدل رہے ہیں علاقے بدل رہے ہیں ہمارے سینک سپورٹ چینج ہو رہے ہیں ہر جگہ پر دوسرے سے بہترین سہولت ہمیں ملتی ہے چاہے وہ رہائش ہو چاہے کانا ہو ٹرانسپوٹیشن ہو موٹر وی بھی ہر جگہ جگہ تک انہوں نے پہنچایا ہوا ہے روڈ اور جو ان کے نارمل روڈ ہوتے ہیں وہ بھی موٹر وی کی طرح ہی ہے اس کے علاوہ ہم بیوٹی کو اگر دیکھ لے تو انہوں نے اپنے جنگلات کو بچایا ہوا ہے صفائی کا انہوں نے خیال بہت زیادہ رکھا ہوا ہے روڈ ان کے صاف ہوتے ہیں پبلک میں بہت زیادہ آویرنس آ رہی ہے وہی سائیکل پیدل سے کھیتوں سے نکل کر ڈاؤن ٹاؤنز ان کے اگر آپ دیکھ لے تو اتنے توڑے عرصے میں یہ نیو یارک تک پہنچ گئے ان کے چھوٹے چھوٹے قصبیں جو ہیں آج کل ہمارے شہروں سے آگے نکل چکے ہیں